نکاح نامے میں موجود حصوں کو جانیے شادی محض ایک سماجی اور مذہبی تقریب ہی نہیں ہوتی بلکہ ایک قانونی معاملہ بھی ہے کسی بھی قانونی معاملے کے لیے جس طرح تفصیل جاننا ضروری ہوتا ہے اسی طرح شادی کے معاہدے یا نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے اس کو صحیح سے پڑھیں نکاح نامے کی کل پچیز شکے ہیں شک نمبر ایک سے پانچ تک بنیادی معلومات مثلن نام گھر کا پتہ تاریخ پیدائش وغیرہ کو درج کیا جاتا ہے شک نمبر چھے بہت اہم ہوتی ہے جس میں لڑکی کی عمر پوچھی جاتی ہے کیونکہ قانونی طور پر لڑکی یا لڑکے کی 18 سال سے کم عمر سن میں اور باقی سوگوں میں لڑکیوں کی سولہ اور لڑکوں کی 18 سال سے کم عمر میں شادی نہیں کی جا سکتی شک نمبر 7 سے 12 تک لڑکی اور لڑکے کے گواہوں سے مطالب معلومات درج کرنی ہوتی ہے شک نمبر 13 سے 17 تک دلہن یعنی لڑکی کو مہر میں دی جانے والی معلومات مثلاً مہر کی قیمت یعنی مہر پیسوں کی شکل میں دیا جا رہا ہے یا سونے کی اور کس وقت اس کو عدا کرنا ہوگا اگر سونے کی قیمت واضح طور پر بتائی گئی ہے تو لڑکی شادی کے بعد اپنے زیورات جو لڑکے کی طرف سے دیے گئے ہوں خود بخود سونے کی قیمت کا دعویٰ کر سکتی ہے نکاح نامے کے شک نمبر 18 اور 19 لڑکی کے لیے بہت اہم ہوتی ہے اس کے تحت لڑکی کو طلاق کا حق دیا جاتا ہے اس میں لڑکی کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے کیونکہ لڑکا لڑکی کو طلاق کا حق دیتا ہے عام طور پر اس شک کو لڑکی کے نکاح نامے پر دستخط کرانے سے پہلے ہی کار دیا جاتا ہے تاکہ لڑکی اس کے بارے میں نہ پوچھے اس طرح عدالت کی مداخلت کے بغیر بیوی طلاق لینے کی اہلیت نہیں رکھتی ہے اور پھر وہ صرف خلا مانگ سکتی ہے شک نمبر 20 میں مہانہ خرچے کے بارے میں تفصیل دینا ہوتی ہے جو لڑکی نکاح نامے میں درچ کروا سکتی ہے اور اس کو شادی ختم ہونے کے بعد بھی مانگا جا سکتا ہے اور یہ لڑکے کو دینا ضروری ہوتا ہے اکیسویں شک میں لڑکے کی ازواجی حیثیت درچ کی جاتی ہے اس میں لڑکے کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اس شادی سے پہلے کوئی شادی ہوئی ہے یا نہیں اور اگر اس کی پہلی بیوی موجود ہے تو اس خانے میں یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت لی ہے یا نہیں شک نمبر 22 سے 25 میں دونوں لڑکی اور لڑکے کے قانونی گواہوں کے نام دستخط تاریخ وغیرہ درج کرنا ہوتا ہے